میں صدر پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نو منتخب وزیراعظم پاکستان سے ان کے عہدے کا حلف لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد شعبات شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وعدت و توہید پر قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم القتب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین جن کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا روز قیامت اور قرآن پاک کو سنت کی جملہ مقتدیات و تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں روز قیامت اور قرآن پاک میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر آزم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استعقام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشح رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا کہ دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور یہ کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی نا اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحثیت وزیر آزم پاکستان جو بحثیت وزیر آزم پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجوز جبکہ بحثیت وزیر آزم اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین شریف نے وزاعت عزمہ کے منصف کا حلف لے لیا صدر مملکہ تعریف الویر نومنتخ وزیراسم شہباز شریف سے انہوں نے حلف لیا ہے وانی صدر میں تقریب کا خاص تلاوت کلام پاک سے ہوا تقریب میں خیر ملکی سفارت کا سینے سرکاری حکام اور سیاسی جماعتوں کو رحمہ شریف ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ صدر مملکہ تعریف الویر نومنتخ وزیراسم شہباز شریف سے حلف لے لیا ہے شہباز شریف نے وزاعت عزمہ کے منصف کا حلف اٹھا لیا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ شہباز شریف نے وزاعت عزمہ کے منصف کا حلف لے لیا ہے صدر مملکہ تعریف الویر نومنتخ وزیراسم شہباز شریف سے حلف لیا ہے وانی صدر میں تقریب کا آغاز ہوا تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جبکہ تقریم میں غل ملکی سفارت کا سینے سرکاری حکام اور سیاسی جماعتوں کے رہنمہ شریک ہیں جبکہ گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو گزشتہ روز قومی اسمبلی میں ہونے والی ووٹنگ میں شہباز شریف کو دو سو ایک ووٹ حاصل ہوئے جبکہ وزیراعظم منتخب ہوئے تھے جبکہ ان کے مدد مقابل امیدبار عمر ایوب خان نے بانوے ووٹ ہی حاصل کر سکے تھے اس وقت شہباز شریف نے وضاعت عزمہ کے منصف کا حلف لے لیا ہے صدر مملکہ تعریف علوی نے نومتخب وزیراعظم شہباز شریف سے حلف لیا ایوبان صدر میں یہ تقریب اس وقت جاری ہے اور شہباز شریف نے وضاعت عزمہ کے منصف کا حلف لے لیا ہے تقریب حلف برداری کا خاص تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا نومتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا ہے تقریب حلف پرداری ایوان صدر میں ہوئی صدر عارف علوی نے عودے کا حلف لیا تیاریاں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی ہوئی ہیں تقریب میں سیاسی اور عسکری قیادت نے بھی شرکت کی نواز شریف مریم نواز شریف فیملیز کے ارکان نے بھی شرکت کی وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا مسلح فاج کا چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا تقریب حلف پرداری کا آغاز دلاوت قرآن پاک سے کیا گیا نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے عودے کا حلف اٹھا لیا ہے تقریب حلف پرداری ایوان صدر میں کی گئی صدر عارف علوی نے شہباز شریف سے ان کے عودے کا حلف لیا تقریب میں سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی نواز شریف مریم نواز شریف فیملیز کے ارکان بھی تقریب میں شرکت کی وزیراعظم ہاؤس پہنچنے پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مسلح فاج کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا بلکل شہباز شریف نے وضاعت عزمہ کے منصف کا حلف اٹھا لیا ہے اور وزیراعظم شہباز شریف کے حلف برداری کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم ہاؤس میں مسلح فاج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جائے گا اس وقت شہباز شریف نے وضاعت عزمہ کے منصف کا حلف لے لیا ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف کی حلف برداری کے بعد اب وزیراعظم ہاؤس میں مسلح فاج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے